رحمان الرحیم جناب چرمین صاحب انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا سب سے پہلے میں قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین کے مسلمان پر دائے جانے والے ظلم کی پر زور مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ایوان کی جانب سے تمام امہ مسلم مسلم امہ اور او آئی سی کو بلایا جائے تاکہ ایک ایسا تعدیبی اور حکمت عملی اپنایا جائے تاکہ اس جنگ کو اس جہریت کو اس ظلم اور بربریت کو فلسطینیوں سے ختم کیا جا سکے اور فلسطینیوں کے نوجوانوں کو بڑھوں کو بچوں کو بچایا جا سکے اور ان کی زمین کو تحفظ دیا جا سکے جناب سپیکر جیسے کہ دوستوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ بڑی روشنی ڈالی بجٹ پر لیکن بدقسمتی سے میں مختصر الفاظوں میں کہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے جس کا زیادہ تر حصہ امن و امام پہ خرچ کرتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پیسہ وہ جو رقم اسکولوں پہ خرچ ہوتا وہ رقم اسپتالوں پہ خرچ ہوتا وہ رقم صاف پانی پینے کے لئے خرچ ہوتا لیکن وہ امن و امام پہ خرچ ہوتا ہے اور امن و امام کے وہ بارود وہ گولیاں جو خریدی جاتی ہیں وہ پھر ہمارے معصوب نوجوانوں پہ فیضان کی شکل میں اور جو ہے حیات بلوچ کی شکل میں ہمارے ہی نوجوانوں پہ استعمال ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ دہشتگردوں پہ استعمال ہو جاتا تاکہ امن و امام پہ کاؤ پایا جا سکتا لیکن بدقسمتی سے اس صوبے میں ڈیت اسکوائٹس اور بدماشو اور جو ہے دہشتگردوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اسی پی ایس ڈی پی میں یہاں کے نمائندوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے جبکہ دہشتگرد تنظیموں کے سربراہوں کو بہت بڑی اور خطی لکم دی جاتی ہے ان کی حوصلہ افسائی کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے میں امن و امام کو صحیح کرنا ہی نہیں ہے حالی میں میرے حلقے میں جناب سپیکر سارونا کے علاقے میں ایک ایسے چور ڈکیٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اداروں کی طرف سے کہ جو اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے جو کراچی ائرپورٹ کے جیسے قومی تنصیبات میں ملوث ہے چوری اور ڈکیٹی میں ملوث ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پکڑ کا سزا دی جاتی لیکن آج اس کی پشت پناہی جاری ہے اور وہ وہاں کے جو لوگ غریب لوگ جو مائننگ کرتے ہیں روزگار کرتے ہیں جن کو آپ روزگار نہیں دے سکتے ہیں ان کی گاڑیوں پر فائرنگ کرتا ہے وہاں پہ حلاکتیں ہوئی ہیں اسی کے ہاتھوں وہاں پہ لوگ زخمی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی اس کی پشت پناہی جاری و ساری ہے اگر اس طرح کی پالیسیاں یہاں پہ مرتب کی جائے گی وہاں پہ ٹھوز دی جائیں گی تو میرے خال میں پھر یہ صبح جو ہم سوچ رہے ہیں کہ مل جھلک کے اس کے بجٹ پہ بحث ہونے چاہیے کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بچے جو اسکول نہیں جا سکتے اس کی اہم وجوہات کیا ہیں ہم ان کو وہ بچوں کو اسکولوں تک پہنچا سکیں ہمارے آدھ آبیدی سے آدھ آبیدی سے زیادہ لوگ ہمارے صوبے میں اپنا علاج نہیں کراتے ہیں اپنی زمینیں بیچ کر اپنی چیزیں بیچ کر دوسرے شہروں کی طرف رخ تیار کرتے ہیں اپنا علاج کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں آج بلوچستان میں زیر زمین پانی کی صدہ کافی حد تک نیچے جا چکی ہے جتنے بھی ہمارے وارٹر سپلائز بند ہو چکے ہیں کیا ہم ان کو پانی تک سپلائی نہیں کر سکتے دے سکتے ہیں صاف پانی جنابے سپیکر میرے خیال میں یہ بجٹ جو ہے وہ صرف کرپشن اور کمیشن کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وزراء کی جیبیں بھری جا سکیں لیکن یہ صوبے کے عوام کے مفاد میں لیے نہیں بنایا جاتا ہے کس کے عوام کے مفاد میں بنایا جائے ان کو صاف پینے کا پانی پہنچا جا سکے ان کو اسپطالوں میں جو ہے عدویات فرام کیا سکے وہ بچے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کو جو ہے اسپطالوں میں وہ جو بچے لاکھوں کی تعداد میں اسکول نہیں جا سکتے ان کو چھت فرام کیا جا سکے ان کو استاد فرام کیا جا سکے لیکن بدقسمتی سے اس بروجستان میں کبھی بھی منصوبہ بندی کے تحت کوئی بھی بجٹ نہیں بنایا گیا ہے آج بھی بلوچستہ میں صرف اس بنیاد پر بجٹ بنایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے وزراء ہوں اور وہ جو پارٹی کے میمبران ہو اور جو چہیتے ہیں ڈیت سکوٹ کی شکلوں میں ان کو کس طرح نوازہ جا سکے جنابے سپیکر اس وقت یہ صوبے کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور یہی ذمہ دار ہے جو عوام نے اس کو منتخب کیا ہے اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں فاولی طور پر میں سمجھتا ہوں آپ جو ہے ون ون فائف اے کے تحت اجلاس کو بلالیں اور جو تئیس ارکان ہیں ان کو گورنمنٹ اعتباد میں لے کے ان کی تجاویزیں مرتب کی جائیں تاکہ ان کے حلقے نظر انداز نہیں ہو سکے وہ بھی لوگ ہیں اور وہ حلقے بھی پچھلے تین سال سے جو ہے نظر انداز ہیں تو چاہیے تو یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر صوبے میں ترکیاتی کام ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تئیس ممبران جو منتخب ہو کے آئے ہیں جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے وہ سیلیکٹڈ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اگر ہمیں نظر انداز کیا گیا تو ہم بھی اپنی پارٹیوں سے سلا مشورہ کریں گے عوامی منتخب دارے ہیں مارے تو کم از کم ہم سمجھتے ہیں اس صوبے میں ایک ایسا احتجاج کریں گے جہاں پہ پیہ جام ہو جہاں پہ ڈاؤن شٹر ہو اور جہاں پہ جو ہے جلسے جلوس ہو میں سمجھتا ہوں جناب اس پیکر اس وقت کرونا پورے صوبے میں اپنے آپ وطاب سے پھیل رہا ہے پچھلے کچھ دن میں خوددار میں گیا اور ڈی ایچو سے میں نے رابطہ کیا خوددار کے اسپطال بھرے پڑے تھے میں نے کہا کہ پیشنٹ جو ہے وہ وینٹی لیٹر کے لیے جو ہے کہہ رہے ہیں اور وینٹی لیٹر موجود ہے لیکن وینٹی لیٹر چلانے والا کوئی نہیں ہے پورے ڈسٹر خوددار میں ایک ایسا ٹیکنیشن نہیں ہے کہ وہ وینٹی لیٹر چلا سکیں جناب اس پیکر میں سمجھتا ہوں اسی کرونا کی وجہ سے چھے عرب روپے صوبہ حکومت نے جو ہے کرپشن کی نظر کر دیا اپنی جے بھی بھری لیکن یہاں پہ جو ہے مریض تڑپتے رہے اور آخر لکمہ اجل بن گئے جناب اس پیکر میں ایک دفعہ پھر سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا اپنا جو ہے کرونا کا یہ لہر جو ابھی ابر رہا ہے یا اس ملک میں آ رہا ہے اس صوبے میں داخل ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو کافی نقصانات ہوں گے یعنی نقصانات ہوں گے اس کو مل بیٹھ کے ایسی حکمتیں ہم لے اپنانا چاہیے کہ پچھلی دفعہ کی طرح نہیں ہوں جناب اس پیکر پچیز ہزار ویکسین اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ ویکسین کا جو سست رفتار ہے وہ آپ کی صوبے میں ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھی دوسرے صوبوں کے برابر اپنے لوگوں کو ویکسین فرام کرتے لیکن ہم نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لئے بڑے صوبوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے پچیز ہزار ویکسین جو ہے ان کو توفہ دیا تاکہ وہ خوش ہوں اور ہمارا جو حکمرانی کا جو طول ہے وہ چلتا رہے اور وہ طول پکڑتا رہے جناب اس پیکر میں سمجھتا ہوں یہ عوام دشمن بجٹ ہے بلوچستان دشمن بجٹ ہے اس وقت ہمارے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو پڑے لکے بھی ہیں یا اگر پڑے لکے بھی نہیں ہیں اپنے زمینیں بیچ کر یا ادھار لے کر گاڑیاں لی اور بارڈر ٹریٹ کر رہے تھے تیل کا کاروبار کر رہے تھے جناب اس پیکر اس وقت پورے بارڈر بند ہیں قادر سے لے کے تربت پنجگور آپ کا چمن تمام کی تمام علانکہ یہ کاروبار اتنا آسان نہیں ہیں یہ اپنے بلکل جان پر کھیل کے کاروبار کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مقصان ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے جو جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کئی حادثات کی وجہ سے کئی نوجوان مار گئے لیکن پھر بھی چونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار فرام ہو رہا تھا میں سمجھتا ہوں اس کو فوری طور پر بحال ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ جو چند نوکریہ نکالتے ہیں جو جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تا وہ سارے کے سارے غریب لہ جاتے ہیں جو بولی لگا سکتے ہیں جو پیسہ دے سکتے ہیں وہ روزگاروں پہ آ سکتے ہیں تو بارڈر ٹریٹ کو کھولا جائے تاکہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں جناب سپیکر فیضان جتک کا جو واقعہ ہے ہمارے نوجوان جس کی تصویر یہاں پہ لیسکوں پہ پڑی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے جوڈیشنل انکوری ہونی چاہیے اور اس کا باقاعدہ جب بھی فصل تیار ہوتے ہیں تو کیسکوں کی طرف سے بجلی بند کی جاتی ہے وہ بڑا طبقہ جو روزگار اپنی محنت بلبوتے پر اپنی محنت روزگار کماتا ہے تو این موقع پر ہم کروڑوں کی تعداد میں ان کو نقصان دیتے ہیں آج وہ سراپائے احتجاج جائیں جناب سپیکر اسی طرح ہمارے وہ تمام ملازمین جن کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں دیاتی جن کو ابھی تک جو ہے پرمنٹ نہیں کیا جاتا وہ پریس قلبوں کے سامنے مہینوں کے مہینے پڑے ہوئی ہیں جب بھی آپ کے اجلاس ہوتے ہیں تو آپ کے گیٹ پہ وہ سراپائے احتجاج ہیں میں سمجھتا ہوں سنجدید کا مظاہرہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے وہ یہ تمام صوبے کے مسائل کو چاہے وہ ملازمین کے ہیں چاہے وہ بے روزگاری کے ہیں چاہے بارڈر ٹریٹ کے ہیں اور خاص کر منشیات کو پورے صوبے میں عام کیا جا رہا ہے جہاں پوچھ کر تاکہ ہمارے آنے والا نسل جو ہے وہ بیکار ہو تو اس کے خلاف کارویہ ہی ہونا چاہیے اور اس پہ عمل درامات ہونا چاہیے اور جو بھی ادارے ہیں چاہے پولیس کی شکل میں یا کسی اور ادارے کی شکل میں ڈرگز میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارویہ ہی ہونا چاہیے تاکہ یہ ختم ہو سکیں جنابی سپیکر اس وقت گوادر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کو پورا اٹھا رہا جائے گا کاروبار کے حوالے سے ترکیتی حوالے سے لیکن گوادر کے اپنے لوگ پینے کے پانی کے لئے ترس رہے ہیں جنابی سپیکر میں سمجھتا ہوں وہاں کہ جب لوکل مسائل آپ حل نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل فائدہ آپ نہیں اٹھا سکیں گے جب تک ہمارے مقامی مسائل جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں ان پر ہونا چاہیے جنابی سپیکر پچھلی دفعہ جارمحمد گرگناڑی وٹ سے آغا ہوا جس کے لئے بین پی نے بہت بڑا ہرتالک کیا لیکن آج تک اس کا اے فائر نے ہی کٹا یہ ایسے زور آور ہیں جن کی پشت پنائی ہمارے اداروں کی طرف سے ہے آج بھی میں نے سانونہ کا واقعہ آپ کو کہا وہاں پہ بھی پشت پنائی ہے کہ حالات کو کس طرح وہاں پہ خراب کیا جائے فورسس کو کس طرح بھیجا جائے اور ان کو باقاعدہ کھلا چھوڑا گیا ہے جو باقاعدہ ان کروئیم ملوس ہیں زمینوں کے قبضوں میں ملوس ہیں اغوا برائی تاوان کے کسوں میں ملوس ہیں جو باقاعدہ جو ہے چوری اور ٹکیٹی کے کسوں میں ملوس ہیں انہوں نے فائرنگ کر کے ٹرکوں کو فائر کیا جسے ایک جو ہے شخص ہلاک ہوا اور تقریبا ایک تین چاروں ٹرکوں کو فائر کیا جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں جناب اس پیگر اگر حالات آپ نے بگاڑنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر پیچھے کی طرف جائیں گے یہ سویے کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہاں پہ اس کو اجلاسوں کو بلانا چاہیے اور ان مسائل کو اپوزیشن کو اعتبات میں لینا چاہیے تاکہ اتنے بڑے مسائل جو ہیں ان پہ کابو پایا جا سکے شکریہ مینگل صاحب